دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ہمارے ایم سی فائٹر جیٹ کو لے کر اور اس میں لگائے جانے والے انجن کو لے کر ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ انجن کو لے کر جو ریسیجن لیا جانا ہے اور جو پارٹنرشپ کی جانی ہے وہ دوزر تیس میں ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ایم سی فائٹر اے کرافٹ کو بنانے کے لیے جو پرائیوٹ پلئیرز ساتھ آئیں گے ان کو لے کر بھی ڈیسیجن دوزر تیس میں ہو جائے گا ڈیفینس منسٹری دوزر تیس میں پرائیوٹ سیکٹر کمپنیز کو ناؤنس کر دیں گی جو کی سپیشل پرپس وہیکل موڈل میں ایم سی اے کو بنانے کے لیے کنزورٹیم کا حصہ ہوں گی انڈین ایر فورس کے لیے ایک 5.5 جنریشن ایم سی فائٹر جیٹ بنایا جارہا ہے جو کی ہمارا پہلا 5 جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہوگا اور جو نئی کمپنی ان فائٹر اے کرافٹ کو بنانے کے لیے بنائی جائے گی ان میں پرائیوٹ پلئیرز کا بڑا سٹیک ہوگا یہ ایسا اس لیے کیا جارہا ہے کہ یہ کمپنی ایک پوری طرح گورنمنٹ انڈیٹی نہ بن جائے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ماننا تھا کہ ایچیل کی ایفیشنسی اتنی زیادہ نہیں ہے اور پرائیوٹ سیکٹر کو ساتھ لینے کے ساتھ اس پروجیکٹ کی ایفیشنسی زیادہ بڑھ جائے گی اور کام اور زیادہ جلدی ہوگا جو پہلے دو ایم سی پروٹائپس بنائے جائیں گے وہ سٹیٹ اونڈ ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ دوبارہ منفیکچر کیے جائیں گے اور بعد میں پرائیوٹ سیکٹر کمپنیز ایچیل کے سپرویجن کے اندر اسیمبلی کا کام شروع کر دیں گی اور جب جب پروجیکٹ لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن سٹیج میں پہنچ جائے گا تب پرائیوٹ سیکٹر کمپنیز ساتھ کام کرنا شروع کر دیں گی بعد میں ایم سی ای کی پرڈکشن کو تمیل نادو کے کوئیمبر ٹور میں لوکیٹڈ ایک نئی بنائی جانے والی فسیلٹی میں شفٹ کر دیا جائے گا یہ دیفینس اندسٹریل کاریڈور ہوگا جس میں پرائیوٹ سیکٹر کمپنیز اس پروگرام میں لیڈ انٹیگریٹر ہوں گی انڈین ایر فورس پہلے چالیس ایم سی مارک ون فائٹر ایک کرافٹ کو فلائٹ سرٹیفکیشن اور بیسک ویپن ٹرائلز کے بعد ہی ایمیجیٹلی انڈکٹ کر لے گی ایسا اس لیے کیا جائے گا کہ اس پروگرام میں ڈیلیس نہ ہو اور اس کے بعد دوزر پینتیس تک ایم سی مارک 2 فائٹر ایک کرافٹ بھی پرڈکشن میں انٹر ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جو ایک سو پچیس کین تھرسٹ والا نئے فرنچ سافران کے ساتھ جو پارٹنرشپ میں انڈین بنائے جائے گا اس کانٹریکٹ کو لے کر بھی فینسرا دوزر تیئیس میں آ سکتا ہے ایسے بہت سارے سٹرونگ انڈکیشن سار رہے ہیں کہ دوزر تیئیس میں اس ڈیل کو لے کر پارٹنرشپ ہو سکتی ہے اور اس نئے انڈین کی پہلی فلائٹ دوزر تیس تک دسولٹ رافیل فائٹر ایک کرافٹ کے ساتھ کر دی جائے گی اس ٹیسٹ فلائٹ میں رافیل فائٹر ایک کرافٹ کو ٹیسٹ بیڈ کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور اس کے بعد لیمٹڈ سیریس پرڈکشن ایم سی فائٹر ایک کرافٹ میں اس کی ٹیسٹنگ کی جائے گی اور دوزر تیس تک اس انڈین کی پرڈکشن شروع ہو جائے گی 1200 کے انڈ کے تھرسٹ والا یہ انڈین F414 انڈین کو رپلیس کرے گا F14 انڈین امریکن انڈین ہے جسے کی جنرل الیکٹرک بناتی ہے یہ انڈین ایم سیAMkey Mike1 میں انیشل استعمال کیا جائے گا اور یہ ٹوین انڈین ڈیک بیسٹ فائٹر ایک کرافٹ میں بھی استعمال کیا جائے گا اور تیجس ماک 2 فلیٹ میں بھی استعمال کیا جائے گا لیکن یہ انڈین ہمارے ایم سی اے پروگرام کو پوری طرح پاور نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ کم کپیسٹی والا ہے اور اسی لئے ہمیں ایک نئے انجن کی ضرورت ہے جو کہ ہمارا خود کا ہو اور زیادہ کیویبلٹی والا ہو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اگلے کچھ سالوں میں ہمیں تین سو سے زیادہ نئے انجن کی ضرورت ہوگی تو اسی ایک ایک سو پچیس کے اند کے تھرسٹ والے انجن کو ڈیویلپ کر لینے کے بعد ہمارے پاس ایسی کیویبلٹی آ جائے گی کہ ہم ہمارے سبھی نئے فائٹر اے کرافٹ میں ان انجنز کا استعمال کر پائیں گے تو چلیے ابھی جانتے ہیں کہ ایک ایک سو پچیس کے اند کے انجن کی ہمیں اتنی زیادہ ضرورت کیوں ہے دوستو آج کی اس تاریخ میں بھارت کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے بھارت کو ضرورت ہے سیلف ایرلائنس کی آتم نربھر بننے کی ہم ہر شیطر میں آتم نربھر بننا چاہتے ہیں اور یہی کام ہم ڈیفنس مینفیکچرنگ میں بھی کرنا چاہتے ہیں تیجس فائٹر اے کرافٹ کو بنا کر ہم نے ایرو سپیس ایکو سسٹم بنانے میں اپنا پہلا قدم اٹھایا ہے لیکن چاہے کہ ہم نے تیجس فائٹر اے کرافٹ کو بنا لیا ہے اور فیوچر میں تیجس مارک ٹو جیسے فائٹر اے کرافٹ بھی بنا لیں گے اور ٹوین ایجن ڈیک بیس فائٹر اے کرافٹ جیسے اے کرافٹ بھی بنا لیں گے لیکن ایک کمی ہم ابھی تک دور نہیں کر پائے ہیں وہ ہے انجن کی ہمارے دیش نے جو ابھی تک انجن بنائے ہیں وہ اتنے اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں کہ وہ ہمارے ایک کرافٹ کو پاور کر سکے اور ہمیں ایک ایسے انجن کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں آتم نربر بنا سکے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک دیش کے اوپر جب سینکشنس لگا دیا جاتے ہیں یا دوسرے دیش اس کے ورد ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے اس دیش کی ارث ورستہ پوری طرح ختم ہو جاتی ہے اور ایسا ہی اگر اس دیش کے خلاف یدھ شیڑ دیا جائے تو وہ یدھ بھی وہ دیش ہار جائے گا جو کہ پوری طرح آتم نربر نہیں ہوگا تو اس لیے آج ہم ایک سو پچیس کے انترسٹ کلاس والے انجن کی بات کریں گے جو کہ سکھوئی تھٹی ایم کی آئی کو بھی پاور کر سکے گا دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جی تی آری اور سافران کے بیچ بات چل رہی ہے جس میں ایک نیا ایک سو دس کے انترسٹ پاور والا انجن بنائے جائے گا جو کہ ہمارے ایم سی فائٹر ایکرافٹ کو پاور کرے گا یہ ایک ایم ایٹی ایٹ فور ایکو کور کا استعمال کرے گا ایم ایٹی ایٹ کور وہ کور ہے جو کہ رافیل بھی مان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اسی کور کے استعمال سے بھارت ایک نیا ایک سو دس کے انترسٹ والا انجن بنانے والا ہے جس میں سیونٹی فائیو کے انترسٹ کا ڈرائی تھرسٹ ہوگا اور ایک سو دس کے انترسٹ کا ویٹ تھرسٹ ہوگا یہ ایک سو دس کے انترسٹ کی پاور والا انجن ہمارے تیج سماک ٹو ایکرافٹ کو بھی پاور کر سکے گا ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر ایکرافٹ کو بھی پاور کر سکے گا اور ایم سی فائٹر جیٹ کو بھی پاور کر سکے گا لیکن اتنی پاور ہونے کے باوجود بھی یہ ہمارے سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ کو پاور نہیں کر پائے گا جو کی ہماری انڈینئر فورس کی بیک بون ہے اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے اور سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ کو سپر سکھوئی سٹینٹ کی اوپر اپگریڈ کرنے کے لیے ہمیں ایک 125 کئی اینڈ کی پاور والے انجن کی ضرورت ہے جو کی ہمیں اس 110 کئی اینڈ کے انجن کو اپگریڈ کر کر یا اپسکیل کر کر مل سکتا ہے ہم اس 110 کئی اینڈ کے پاور والے انجن کو اپسکیل کر کر ایک 125 کئی اینڈ تھرسٹ کلاس کا انجن منا سکتے ہیں جس سے کی ہم ہمارے سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ کو پاور کر سکتے ہیں ہمارے سکھوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ میں ابھی ال31 ایف پی انجن لگایا گیا ہے جو کی 122 کئن کے قریب پاور جنریٹ کرتا ہے ہم ہمارے دیش کے 1500 کے قریب سکوئی 30 ایم کے فائٹر اے کرافٹ کو سپر سکوئی سٹینڈر کے اوپر اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس اپگریڈ کے لیے رشیہ نے ہمیں ان کا ال41F 142 کئن پاور والا انجن آفر کیا ہے لیکن جیسا کہ ابھی اس تحتی چل رہی ہے یوکرین اور رشیہ کے بیٹ جنگ چل رہی ہے اور رشیہ کے اوپر سینکشنس لگائے جا رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی مووز کی جائیں جا ایسے قدم اٹھائے جائیں جس کے تحت بھارت کو رشیہ کے ساتھ کوئی بھی بیزنس کرنے سے روکا جا سکے ایسا ہو سکتا ہے کہ پرانی ڈیلز کو لے کر تو ہمیں نہ روکا جائے لیکن جو ہم نئی ڈیلز کریں گے اس کو لے کر ہمارے اوپر پریشر بنائے جا سکتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سوپر سکوئی اپگریڈ ہمیں خود کرنی پڑے اور یہاں کسی ویسٹر کنٹری کے ساتھ کرنی پڑے تو کیونکہ یہ ایک رشیان پلیٹ فارم ہے تو رشیہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس میں کسی ویسٹر انجن کا استعمال کیا جائے یا کسی ایسی ایکویمنٹ کا استعمال کیا جائے جس سے کہ ان کو کوئی ہانی پہنچے تو ہم ایک ایسے انجن کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے خود مل کر بنایا ہے اور فرانس کے ساتھ مل کر بنایا ہے جو کہ ایک ایک سو پچیس کے این تھرسٹ کلاس کا انجن ہوگا جو کہ ہم اس ایک رافٹ میں استعمال کر سکیں گے ایسا بتایا گیا ہے کہ انڈو فرنچ کمپنیز اتنی کانفیڈنٹ ہیں کہ ایک ایک سو پچیس کے این کے انجن کو بنایا جا سکے گا جو کہ سات سال سے کم کے سمعے میں فلائٹ ٹیسٹ کے لئے تیار ہوگا اور نومے سال میں یہ پرڈکشن مینٹر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ انجن ایسے بنایا جائے گا کہ یہ بھارت کے ڈرائی اور ہیومنڈ انوائرمنٹ میں اچھی طرح کام کر سکے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایسی پہلے بھی خبریں آتی رہی ہیں کہ جو ویسٹن انجنز ہیں وہ انڈین کلائیمٹ کے انسار اچھی طرح کام نہیں کرتے ہیں اور ان کا تھرسٹ انڈین انوائرمنٹ کنڈیشنز میں دس سے پندرہ پرسنٹ کم ہو جاتا ہے اور اس کے کارن ان کی پرفارمنس کے اوپر کافی اثر پڑتا ہے لیکن جو انجن ہمارے دیش میں خود بنایا جائے گا اور جو ہمارے کلائیمٹ کنڈیشنز کے حساب سے ٹیونڈ ہوگا وہ ہمارے کلائیمٹ کنڈیشنز میں بہت اچھی طرح کام کر سکے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ایک سو پچیس کین ترسٹ والا انجن ہوگا اس میں ایک ریڈیوسٹ ریڈار سنگنیچر ہوگا امپرووڈ ہیٹ منجمنٹ ہوگی جس کے استعمال سے جسی ایک رافٹ میں اس کا استعمال کیا جائے گا اس کا ریڈار کروس ایکشن کم ہو جائے گا اور اس کا ہیٹ سنگنیچر بھی کم ہو جائے گا جس سے کی مارڈن کومبیٹ کنڈیشنز میں اس کی سروائیویبیلٹی بھی کافی بڑھ جائے گی اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا دیش یانڈیا ڈیو ایک ہی تیر سے دو شکار کر لے گا وہ ایسے کہ ہم ایک انجن تو ڈیویلپ کر ہی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اسی انجن کو اپسکیل کر کر ہمارے سبھی فائٹر ایک رافٹ میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ہر طرح سے سیلف ریلائنٹ ہو سکتے ہیں تو اسی لیے یہ پروجیکٹ ہمارے لیے کافی امپورٹن ہونے والا ہے اور اسی پروجیکٹ میں آگے چل کر ایک 125 کے ایم تھرسٹ کلاس والا انجن ضرور ڈیویلپ کیا جانا چاہیے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھنکس پر ووچنگ اس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت